نمشکار دوستوں اگر آپ بھی اپنی ہتیلی کا فشنشن کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دے گئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں ان کی ایج انہوں نے پینتیس ورش بتائی ان کے سوال تھے انہوں نے سوال نہیں بتائے انہوں نے کہا کہ آپ بس ہاتھ کی رکھا دیکھ لیجے باگے آپ کو جو ٹھیک لگیا آپ وہ بتا دینا اور میں اس کے بعد ہی آپ کو آپ سے سوال کروں گا تو مجھے جو ہاتھ میں دیکھے گا میں بتا ہوں گا انہوں نے بس دو سوال بتائے کہ جمین سے جوڑا مسئلہ ہے اور کچھ آگے فیچر کیسے رہے گا یہ ساری چیزیں تو دیکھئے آپ کے ہاتھ کا شکر پرد ویستید نہیں ہے جب شکر پرد ویستید نہیں ہوتا تو یہ جو ریکھا ہوتی ہے مطلب ہے جو پرد ہوتا ہے یہ وقت کو لگزری سے دھور بگاتا ہے اس میں دکت پریشانی رہتی ہے آپ کو انویسٹمنٹ پیسے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے یہ تو بیسک سی بات ہے کہ انویسٹمنٹ اگر لانگ ٹرم میں کہیں گے تو سب کو فائدہ ملتا ہے لیکن ان کی ہاتھ میں لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کی ریکھا ہے ہی نہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گا آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیجئے لمبے سمیہ کے لئے کہیں پیسہ فسائیے لیکن سب کو فائدہ ملتا تو انویسٹمنٹ بھی ملے گا ریکھا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کسی کام کو کرنے کے لئے تین سے چار بار سنگش دکت پریشانی آتی ہے آپ کے ہاتھ میں نیگٹیف جیلی مجھے کافی زیادہ دکھ رہی ہیں تو سب کی چیز میں دے دوں گا اور دیکھئے سمسسیا تو یہ سمدھان بھی ہوتا ہے میں آپ کو ہر چیز کا سمدھان دوں گا ہر چیز کی پروپر ریمیڈی آپ کو دے دوں گا جس سے آپ کے جیمن میں چھلا ملے گا آپ کو یہاں چندر پر دیکھیں تو چندر پر سکوائر بن رہا ہے چندر پر سکوائر دیکھیں تو یہ جون کے مہینے میں پہلا ہاتھ ہے جس میں میں نے چندر پر سکوائر دیکھا ہے مہینے میں ایک دو ہی ہاتھ مل پاتے ہیں اس پرکار کے تو جب چون پر نہیں جب چندر پر سکوائر کا سائن بنتا ہے تو بیکتی سچائی پریمی ہوتا ہے جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے سچائی کو بیکتی پسند کرتے ہیں ستے وادی ہوتے ہیں اس پرکار کے بیکتی باقی cross کی آخرتی بن رہی ہے دیکھیں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا جب ہاتھ میں راہو ریکھا ہے اس پکار کی ہوں اور کروس کا سینی بنے تو دیکھیں میں بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ میں تکڑ لیں گے دیکھیں میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اس کے ہاتھ میں کروس ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ میں تکڑ کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں اس پکار کی سائن ہے ڈپریس جلدی ہوتے ہیں گھراتے جلدی ہیں چیزوں کو دیکھ کر جب برا سمجھے گا تو اس طرح کا من کرے گا لیکن آپ کو ایسا بلکل نہیں سوچنا ہے دیکھیں یہ تو ایسی جیز ہے کہ کسی کو بھی نہیں سوچیں چاہیے لیکن یہ جب دیکھا ہوتی ہے تو وقتی کے دماغ میں یہ چیز جرور آتی ہے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں باقی دوسرا نیگریٹی پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ اس وقتی کو یہ پروپر سنکیت یہ ہوتا ہے کہ اس وقتی کے جی ان کو گھرے پالی سے خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے میرے ویڈیو میں بولتا ہوں تو آپ ایک کام کیجے گا جب بھی کسی ندی کنارے سمندر کنارے کہیں بھی کچھ بھی نہانے دھونے جائے تو جو بھی آپ کو نہانے دھونے کرنا ہے وہ اپنا کنارے پر ہی کر لیں کنارے سائیڈ ہو جائے بہتے پالی سے گھرے پالی سے زیادہ موجھ مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایون گھرے سمنگ پول میں بھی نہ جائیں آپ میں آپ کو ایڈوائز دوں گا یہ بلکل پوپر سائن ہوتا ہے کہ وقتی کو گھرے پالی سے اور بہتے پالی سے خطرہ ہے میں ایڈوائز دے رہا ہوں سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ دیکھئے آپ سمجھدار ہیں آپ خود ہی چیز کو سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایڈوائز کی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اس چیز سے نقصان ہو جائے گا آپ کو تو مچ جائے گا کبھی بھی باقی بھاری منگل بہت بڑی ہے تو وقتی اپنی لیپس انکٹ کا سامنا کر لیتا ہے کمیونکشن سکلز اچھی ہوتی ہیں وقتی جیوان میں مشکلوں کو ہس کر گاٹ لیتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں دیکھیں کہ تو پروت پر یہ سکوائر ہی بدلے ہیں اس پر کوئی چاہدہ ایسی بڑی بہت نہیں ہے اور آپ کا یہ جو منگل کا حصہ ہے دیکھیں منگل کیا ہوتے ہیں منگل کو میں اگر دھیان سے دیکھوں تو منگل پر یہ مول ہے یا پھر کیا ہے دیکھیں میرے ساب سے تل ہی ہے دیکھیں تل مطلب کیا ہوتا ہے تل مطلب کالا دھبا کالا دھبا یعنی جس چیز پر آ جائے وہ چیز کالی ہو جاتی ہے وہ چیز اچھے سے کام نہیں کرتی اور آپ خود نیٹ پر سٹس کے لیجے گا کسی سے پوچھ دیجے گا منگل کس چیز کے کارک ہوتے ہیں منگل ہوتے ہیں ساہس کے کارک گسے کے کارک پروپرٹی کے کارک دھرتی ماتا کے کارک تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میں یہ چیز ان کو بتاتا کہ یہ پوچھتے نہیں میں تب بھی بتا جاتا کہ ایسے وقتی کو سب سے پہلے گسے کی پرابلم ہوتی ہے ساہس کی کمی ہوتی ہے دھرتی ماتا سے وقتی کو نقصان ملتا ہے جمین کے جھنگڑے پیتک سمپتی لیٹ ملنا پیتک سمپتی نہ ملنا جمین سے وقتی کو نقصان ہوتا ہے اسے وقتی کو پہلا گام پروپرٹی ڈیلنگ دوسرا کھیتی نہیں کرنی چاہیے نقصان میں جاتے ہیں دھرتی ماتا سے وقتی کو فائدہ نہیں ملتا دھرتی ماتا کے اپائے ہوتے ہیں دھرتی دیکھئے دھرتی ماں ہوتی ہے سب ان کی سنتان ہیں ہم بھی ان کی سنتان ہیں تو ماں کو پسند کرنے کی کچھ اپائے ہوتے ہیں میں آپ کو وہ دوں گا آپ کو اچھا لاب ملے گا ابھی فیلال چیزیں نیگریٹیو ہیں لیکن اپائے کرنے بعد چیزیں پوزیٹیو ہوں گی فائدہ ملے گا جمین سے جوڑا جو بھی جھگڑا وگڑا چل رہا ہے آپ کا وہ بھی شانت ہوگا لیکن اپائے کرنے کے بعد اور اگر یہ کالا دبائے دو یہ استدھی اور بہنوں کو جائے گی اگر جمین کا جھگڑا ہے تو وہ کافی جیدہ بڑا روپ لے گا اس میں دکت پرشنی جاد آئے گی اگر یہ نشان نہیں ہے یہ کالا دبہ سچ میں ہے تو وہ لڑائی کا جو جھگڑا ہے جمین سے جوڑا لیکن کی مانگل دیوتا بھومی کے حصے پر ہی اگر تل لگ جائے کالا دبہ لگ جائے تو مان سکتے ہیں لڑائی بہت بڑھتی ہے پھر وہ جانوان تک پر ہی خطرہ دے دیتی ہے میں یہ چیز بھی کہہ سکتا ہوں یہ بہت بڑی جمین سے جوڑی بہت بڑی لڑائی کو یہ چیز مجھے دکھ رہی ہے تو دیکھئے آگے کسی کو نقصان نہ ہو آپ کو نہ ہو دوسری پارٹی کو نہ ہو تو آپ کوشش کریے کی چھگڑا آپ کی طرف سے شانت ہو جائے جلدی شانت ہو جائے لیکن فیلال آپ کے لئے بھومی سے بڑا کوئی کام مت کیجئے جب تک میں آپ کو ریمیڈیز نہ دوں ریکھا نہ سدھنے تب تک آپ کوئی کام مت کیجئے گا گروپراتر سکوار بن رہا ہے جب گروپراتر سکوار بن رہا ہے ملتا ہے اب نہیں ہے تو آگے جرور ملے گا باگی بکتی سٹیبل انکم کرتا ہے یہ ریکھا بکتی کو ملٹیپل سورسس انکم جنریٹ کرواتی ہے پامیشٹو ایسٹرولے سے مشٹی سائنز وکتی کا دھیان جاتا ہے شنی پرت پر یہ سیدھی کھڑی دیکھا ہے بڑھاپے میں سٹیبل انکم دے گی سٹیبل مطلب اچھی رہے گی زیادہ دکت پرشاری نہیں آئے گی سورے پرت پر یہ مشلی کا سائن بڑھاپے میں بہت اچھا پیسہ کم آتے ہیں جس بھی کارے میں جائیں گے اس کارے میں مان چمانی شکریتی اچھی ملے گی آپ کو پھر بھی مجھے حافظ ہو رہا ہے کہ یہ فشٹ نہیں یہ کروس ہے کروس ہوگا تو کروس کے بھی میں آپ کو اپایا دیتوں گا کروس کے اپایا ہوتے ہیں وہ کریے گا جن میں چلا ملے گا آپ کو باقی بودھ پر اوٹ پر اکس کی دکھڑی دیکھا ہے باقی بودھ پر اکس کی دکھڑی دیکھا ہے اس دکھڑی دیکھے اپنی نام سے آپ کو بودھ پر اکس کی to کریں you وینی enseñاب کرو اس سے کیا ہوتا ہے دیکھئے وقتی کا پرارب دھی وقتی کا بھاگیا بناتا ہے جیسا بھاگیا ہوگا ویسی کندلی ہوں گی ویسی ریکھا ہوں گی کرم ہمیشہ پردھان رہا ہے کرم جیسے کرو گے ویسی ریکھا ہو جاتی ہیں تو کرم اچھے کرو گے اچھی ریکھا ہو جائیں گی سب کو فائدہ ملے گا اگر آپ کی ریکھا اچھی بھی ہے تب بھی آپ کو لوگوں کو کھانا کلائن چاہیے بھوکی لوگ کو پیٹ بھریں گھر پر جب بھی کوئی کوئی آئے تو اس چیزوں کا جان کیجئے آپ کو اچھا ہلا ملے گا اسی چیز کر سکتے ہیں آپ کو جیون میں انسان چیز کریں گے تو ترقی دیکھنے کو ملے گی اگر یہ ریکھا جب ہوتی ہے تو وقتی اپنے میتر ویم نشتداروں کو پیسے دیتا ہے جو کی باباس لوٹ کر نہیں آتا چھوٹے پیسے کی بات نہیں کر رہا ہم بڑے پیسے کی بات کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں آپ کی مستق شرکہ سٹیبل نہیں ہے کیوں نہیں سٹیبل نہیں ہے ایسے چلی پھر ٹوٹ گئی پھر ایسے چلی پھر ایسے چلی یعنی مستق شرکہ جہاں ایسے ہونی چاہیے تھی مستق شرکہ کیسے ہے تین حصوں میں یعنی دیماغ اس طرح پر بہت تینشن پریشانی آپ کو بڑھا پہ تک رہے گی میں اس میں کومنٹی تو نہیں کروں گا ویڈیو میں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک تیوی شو آتا ہے تارک مطاق اور تچشما اس میں جو جیٹھا گل کی جندگی ہوتی ہے جیون میں سمسیاں آتی ہی رہتی ہے جس کے جیون میں سمسیاں رکی نہیں تو اس طرح کا بھی آپ کہا دے جیون میں سمسیاں آتی ہی رہیں گے آپ کے جیون میں اس کے بھی پائے دے دوں گا مستق شرکہ کیسے مجود کیا جاتا ہے اپائے کیجئے گا جیون میں چھلا آپ کو دیکھنے کو ملے گا مستق شرکہ سے رگارڈنگ دیکھنے یہی یہ جو آپ کی جیون دیکھا ہے آپ کی جو ہے یہاں سے چلی اس پر اس سے hypocrit tic 、「ھرہو اے جو رہو كہ ہے؟ میں اس پر میرے کے لائے رہویں کسی اس پر سمسیاں خروف تکراتا ہی رہو ہوتا ہے ایکو игра مال ہوتیچ میں نقصار ہوتا ہے ایک تو زیادہ شرکہ کہیں شرکہ شرکہ innocent ایک زیادہ وجکہ ڈций گYour ڈال rpt یہ جب پرولم رہے گی تو آپ کو دیکھیں سب سے پہلا تو جیون میں آپ کی صحت خراب ہوگی یا پیسے کی طرح کیا گیا یا پیسے سمجھ جائے گی یعنی تینوں میں سے سمجھ جائے گی پیتک سمپتی میں لیمند اکت رہے گی یہ سارے چیز آپ کو رہیں گی لیکن دیکھیں در یا گمت گھفرائیے گمت ہر چیز کی اپائے ہوتے ہیں تو جیون میں سکشانتی رہت دیکھنے کو ملے گی ہر چیز سے جھگڑ آئے میں کب چھلا سکتا ہے وہ سل جا تو وہ سل جے گا آپ کی جیون میں میرے ساب سے چالیس ورش کے آس پاس اگر تب نہیں سل جا تو پھر وہ بہت بڑھاپے میں سل جے گا پچھتر کے آس پاس تو میرے تب سے ایڈوائز یہ رہے گی آپ خود ہی اس کو ختم کر دیں جو بھی نقصان ہے جھیل لیں لڑائی آگے نہ بڑھے یہ جو ریکھا ہیں آپ کی یہ دکھا دیں کہ لڑائیوں سے وقتی کو نقصان ہو سکتا ہے لڑائیوں سے وقتی کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ سترک ہو جائیں میں کیا کی نچاروں سمجھ پا رہے ہوں گے باقی آپ خود سمجھدار ہیں جس چیز کی بھی دکت لگی ہے میں آپ کو سارے اپائے پروائی کر دوں گا آپ کو شکر کے اپائے دیں مانگل کے اپائے دیں ٹوٹ ہی مسکشکہ کے اپائے دیں اور اور دیکھتا ہوں اور کسی کے اپائے دیں چندر کے اپائے دیں اور کسی چیز کے اپائے نہیں کرنے چلوات نہیں ہے باقی بہت چیز اپنا سکتے ہیں جو کہ یہ سجن پروش اپنے جیون میں کرتا ہے کبھی کسی سے دھوکہ مت کیجے گا کبھی کسی کا دل مت دکھائیے گا کبھی کسی کی بدعو مت لیجے گا یہ چاہت پانچ کام آپ کر سکتے ہیں یہ کامو پر اڑے رہیں گے تو جیر میں سوک شانتی اچھا سمیں جلدی آئے گا تو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کب کس سوال کو جاب مل گئوں گے اس کے بعد بھی کوئی ڈاوٹ کوئی نہیں رہ جائے تو مجھ سے واٹسپ پر پرسنلی کنسلٹ کر لیجے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک لیجے جا ہین جا بھارت ملتے ہیں